خیئی ڈراما اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اس ڈرامے کا اگر خلاصہ بیان کیا جائے تو پہلے دراب خان نے اپنی انا اور دشمنی کی وجہ سے درویش خان کے ساتھ صلح کرنے کی بجائے اس کو اور اس کے بیٹوں کو نجائز طور پر خیئی کر دیا مطلب قتل کر دیا اس کے بعد زمدہ اپنے باپ اور بھائیوں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اس نے دراب خان کے بیٹوں سمیت پوتوں کو ایک ایک کر کے موت کی نین سلا دیا یہ کیسی دشمنی کی آگ ہے جس میں دراب خان سمیت بادل پامیر گلاب برلاز خان بادشاہ خان جندول اسوند اور دس سے زیاد لوگوں کو موت کی گھاٹ اتا دیا گیا زمدہ نے اپنا بدلہ لے لیا لیکن یہاں پر یہ بات اہم ہے کہ بختاور بریرہ اور اپانہ کا کیا قصور تھا بختاور کے جوان سالہ بیٹے پامیر خان اور اس کے خاند بادشاہ خان کو مار دیا گیا پہلے اپانہ کے والد گلاب خان کو اور پھر آخری سیکنڈ لاس قسط میں برلاز خان کو بھی مار دیا گیا ہے اور یہ جوان بچی جو کہتی رہی ہے کہ اس دشمنی کی فتل کو کار دو اس کا کیا قصور تھا کہ وہ بھی اب تنہا رہ گئی ہے اور بریرہ جو شروع سے ظلم سہتی آ رہی ہے وہ بھی بے قصور ماری گئی ڈرامے کا اقتطام تو سب کے سامنے ہیں دونوں قبیلوں کے ماں بین دشمنی میں سب مرد مار دئیے گئے بچ گئیں تو صرف اور صرف اب خواتین چنار خان کو مارنے کے بعد زمدہ کے پاس کیا رہ جائے گا اب آخری قصد میں کیا زمدہ چنار خان کے چھوٹے بیٹے کو بھی مار دے گی یہ دیکھنا ہوگا لیکن چنار خان زمدہ کی محبت میں اتنا پاگل اور اندہ ہو چکا ہے کہ اس کو یہ ہاں تک سمجھ نہیں آسکی وہ ایک ایک کر کو سب کو مار رہی ہے لیکن چنار خان پھر بھی آخری قصد میں کہے گا کہ وہ اپنے دشمن کی قبر پر آج تک اس نے فاتحہ نہیں پڑا لیکن وہ آج زمدہ کے والد اور بھائیوں کی قبر پر فاتحہ خانی پڑے گا لیکن زمدہ بدلے کی آگ میں اس قدر اندھی ہو چکی ہے کوئی چنار خان کے چھوٹے بیٹے کو بھی معاف نہیں کرے گی اس دشمنی سے آخر حاصل کیا ہوا دراب خان کا گھر بچاو نہ ہی زمدہ کا گھر